اسلام علیکم ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں نیدہ یاسیر اور یاسیر نواز کے بارے میں انہوں نے کیا بیان کیا ارتگل کے بارے میں اور ارتگل ہٹ کیوں گیا تھا یہ بھی انہوں کو اسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے انہوں نے بہت سے باتیں کی اپنے اور نیدہ یاسیر کے علیشنشپ کو ریکھے انہوں نے کہا کہ ان کا علیشنشپ شادی کے پہلے دنوں میں جیسا تھا وہ ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہیں وہ وکیشنز پہ جاتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکے نیدہ یاسیر کے کہنا ہے کہ یاسیر پرڈکشن ہاؤس میں ہوتے ہیں ڈریکشنز میں ہوتے ہیں اس لئے ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا لیکن ہم بہت مشکل سے ایک دوسرے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کچھ نہ کچھ وکیشن پلان کرتے ہیں اسی طرح ان سے پوچھا گیا نیدہ یاسیر سے انٹرویو کے دوران کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایٹگل کیوں ہٹ ہوا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جتنے بھی ڈراماز بنتے ہیں وہ زیادہ ساس بہو پہ ہی بیسٹ ہوتے ہیں ساس بہو کے مرائیاں ہوتی ہیں ننٹ آکے کچھ کہہ دیتی ہیں اسی طرح آکے ڈراما ہوتے ہیں لیکن جو ایٹگل ڈراما تھا وہ ایک ہٹ کے سٹوری تھی اس میں جنگو ہو گیا کے وجہ سے بھی وہ ہٹ نہیں ہوا وہ اپنی سٹوری لائن کی وجہ سے ہٹ ہو اس کی سٹوری بہت منفرد تھی اسی وجہ سے لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا انگیز امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز ضرور سندھاتی ہوں گی سو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمیں کمیل سیکشن میں ضرور بتائیے